دراصل کل کل کھولیں گی بہت نادر دھام کے کپاٹ ودی ویدھان سے صبح چہے بجے کپاٹ کھول جائیں گے شرطانوں میں اپنی سے ہی خاصہ دیکھنے کو مل رہا ہے چار دھام یادر کے لیے جن سراب امر رہا ہے ریجیسٹریشن کے لیے امر رہا گیا بھائے پر اور ودی ویدھان سے صبح چہے بجے کپاٹ کھولیں گے بانچ تصویر اس وقت دکھا ہے چار دھام یادر کے لیے حاصر سے تصویریں بہت اہم ہو جاتی ہے کس طریقے سے انتظام ہیں بیت دن جس طریقے سے کدار دھام کے کپاٹ کھولے گئے اس کے بعد یمنوتری گنگوتری کے کپاٹ کھولے اور اب بارہ ماہ یعنی کل بدرنات کے کپاٹ بھی کھولے ہیں اس کو لے کر انتظام یہاں پر کیے گئے ہیں اور یہ تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پانچ تصویر بہت اہم ہو جاتی ہے جہاں دیکھے دھاموں کی چھٹا کس طریقے سے دیکھنے کو مل رہی ہے بدرنات کے کدارنات گنگوتری یمنوتری دھام اور تنگنات کا بھوی نظارہ دیکھا جا سکتا ہے تو دیکھئے الگ الگ دھاموں کی تصویر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں کس طریقے سے اس وقت اتصا ہے شدھالو بھاری سنکھا میں پہنچ رہے ہیں اور ریکارڈ یہاں پر ریجسٹریشن لگاتار ہو رہا ہے تو خبر پر جانکاری کے لئے سمودتہ احمد ہماری ساتھ رشکیش سے لائک جڑ گیا احمد دیکھئے چار دھام گیاترہ کا آگاز ہو چکا ہے کل کدار ناتھ دھام اور ساتھی ساتھ گنگوتری یمنوتری کے کپاٹ کھولے اور بارہ مئی یعنی کل بدری ناتھ کے کپاٹ کھولیں گے ایسے میں انتظام بدری دھام میں کس طریقے سے کیے گئے ہیں اور اس وقت اتصا کی اگر بات کریں تو جو سیلانی وہاں پہنچ رہے ہیں جو شدھالو وہاں پہنچ رہے ہیں ان میں کیسا ہے اسے کی دیکھا جا رہا ہے دس مئی کو جو گنگوتری یمنوتری اور کدار ناتھ کے کپاٹ کھول گئے تھے اس کو لے کر کافی اتصا جو تیر تیاتریوں میں تھا اور بھکتوں میں تھا وہی دیکھا جا رہا ہے کہ جب بارہ مئی کو ابھی یہ بدری ناتھ دھام کے کپاٹ کھولنے والے ہیں وہی پوری جو سچو سجاوٹ ہے پھولوں سے اور لاکھوں پھولوں سے یہاں پر جو سجاوٹ کی گئی ہے اور کافی بھویے طریقے سے جو ہر سال کے طرح یہاں پر یہ سجاوٹ کی جاتی ہے اس کو لے کر بھی ایک ویسیس آکشن رہتا ہے اور بھکتوں کے مجھ میں آستہ کا ایک سلاب رہتا ہے کہ کب کپاٹ کھولنے کے بعد وہاں بابا وزرنات کے دھنات اور وزرنات دھام کے بدرسن کریں اس کو لے کر کافی اتصا ہے بڑی سنکھے میں جو تیرتیات کی رجیشٹیشن کروا رہے ہیں چاردہ میادرہ پر جانے کے لیے اور دیکھا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ریجیشٹیشن کے جو کاؤنٹرز بنے ہیں جگہ جگہ پر وہاں پر بھی کافی بھیڑ دیکھنے کوئی مل رہی اس سے اندازہ لگائے جاتا ہے کہ جو تیرتیاتی ہے ان میں کتنا عصہ ہے چاردہ میادرہ کو لے کر بلکل امیت اور ایسے میں کیونکہ کل بدری دھام کے کپاٹ بھی کھولنے ہیں بدری وشال لوگوں کے لیے کھول جائیں گے اور ایسے میں جس طریقے سے ریکارڈ ریجیسٹریشنز ہو رہے ہیں خاص طور پر چاردہم کو لے کر جب ہم ذکر کر رہے ہیں اتنی بھاری سنکھیا میں جب سردہ لوگ وہاں پہنچ رہے ہیں تو ایسے میں فرس ٹریڈ کے دھیار میں سواستوں کو دھیار میں رکھتے ہوئے چکتسی ہے جس طریقے سے وسائم آنپر کی گئی ہیں جو پوائنٹس بنائے گئے ہیں اس کو لے کر بھی میں چاؤں گی کیا آپ درشکو اپڈیٹ تیجئے جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے بات کریں اگر سردہ لوگ کی اُسسا کی تو سردہ لوگ کا اُسسا جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہوا ہی ہیں پرساسن بھی ابھی اپنی تیاریوں کو لے کر الڈ ہے سبھی طریقے کی جو تیاریاں ہیں وہ پونھ کر لی گئی ہیں اور سبھی تیاریاں کے بعد اب جو انتیم جو یہ ویویستائیں ہیں وہ جو سردہ انتیم تک پہنچانے کا جو چنوٹی ہے وہ پرساسن کے سامنے ہے چاہے وہ پیجل کی سویدہ ہو یا سوچالے کی سویدہ ہو یا چکستہ سویدہ ہو ہر طریقے کی سویدہ تیارتیروں کو دی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی تیارتیروں کا سویدہ کا سامنے نہ کرنا ہے پڑے اور جو چاردام یادرہ اس کو سکرم بنایا جا سکے اس کے لیے پرساسن ہر سمبھو پریاش کر رہا ہے بات کر رشی کیس کی تو رشی کیس میں جو ٹرانجٹ کیمپ ہے جہاں سے یادرہ کی سروات ہوتی ہے وہیں روٹیشن سمیتھی نے جہاں اپنی ایک ویویستہ کری ہے بسوں کے دوارہ تیارتیروں کو چاردام درسن کروانے کی تو وہیں پرساسن نے بھی پوری چارچو بند ویویستہ کی ہے ریجسٹریشن کاؤنٹر بنایا گیا ہے حالانکہ ابھی ریجسٹریشن کاؤنٹر پر جو تیارتیروں کے سنکیہ کافی زیادہ ہو رہی ہے جس کے قارن کہیں نہ کہیں تیارتیروں کو سویدہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن ہمیں دیکھیں جس طریقے سے موسم کی مار بھی اس وقت دیوومی میں دیکھنے کو من رکھی ہے کہیں نہ کہیں چاردام یاترہ پر بھی موسم کا جو خطرہ ہے وہ منڈرہ رکھا ہے اس کو لیکن بھی اپڈیٹ تھی چاہے کرنا اب موسم نے بھی اپنا روک بدلنا شروع کر دیا ہے جس طریقے سے چاردام یاترہ کے شروع ہو گئی اور کپاٹ کلنے شروع ہو گئے ہیں اسی کے یہاں پر موسم نے بھی اپنا کروٹ لیا ہے جس طریقے سے پاڑی چھتروں میں بارس ہونے کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے وہیں ریشی کیس کی بات کریں تو ریشی کیس میں بھی بیتی رات بارس ہوئی ہے جس سے کہیں نہ کہیں تیرتیروں کو بھی لگائیں کہ ہماری یاترہ کس طریقے سے ہو پائے گی لیکن موسم دوبارہ کل چکا ہے ابھی فیلحال اور یاتروں کو کہیں نہ کہیں امیر ہے کہ ان کی یاترہ کافی صوبہم ہوگی ہے اور موسم بھی ان کا ساتھ دے گا اس کو لے کر جو موسم بھی با ہوئے ہیں وہ بھی کافی الڈ موڈ پر ہیں لگاتار موسم کے اپ ڈیٹ ہے یاتریوں کو ڈسپلے کے دوارہ دی جارہی ہے اور جگہ 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 جو کاؤنٹر بنائے گئے ہیں یہاں پر رجیسٹریسن ہو رہے ہیں وہاں بھی یاتروں کو اور جو چالک ہے جو یاتریوں کو چاردام یاترہ میں لے جانے کام کرے ہیں ان کو بھی جانکاری دی جارہی ہے کہ موسم جو رشی کیس میں کیسا ہے اور اس کے اگلے پڑھاؤں میں کیسا ہے اور چاروں دھام کے اپ ڈیٹ آمد میں چاہوں گی کہ آپ نے اسے بنا کر رکھئے فیلال بہت شکریہ تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لئے تو دیکھیں جو آردام یاترہ کا آگاز ہو چکا ہے کل یعنی کی بارہ تارک کو بدرنات کے کپاٹ بھی کھول جائیں گے وئی کل بھگوان بدری وشال کی کپاٹ جب کھولیں گے تو ایک نظارہ کیسا ہوگا بے حد منموہ کا تصویر اس وقت بھی سامنے آئے جس کے لئے جو شمٹ کے نرسنگ مندر سیادی گرو شنکرہ چوارے کی گدی ستھل گاڑھو گڑھا تیل کلش ودھی ودھان اور پوڑا آرچنہ کے ساتھ پانڈو کیشور کے لئے روانہ ہوئی ہے سوران بڑی سنکھیا میں یہ لوگ اور شردھالو یاترہ میں شامل ہوئے آج یاترہ پانڈو کیشور سے بھگوان بدری وشال پہنچے گے اور بارہ کو بارہ تاریخ آنے کی کل بھگوان بدری وشال کے کپاٹ آم چندھالو کے لئے کھول دیے جائیں گے مرمت کی کاروائی چل رہی ہے کچھ رستو کی کاروائی چل رہی ہے وہ ہماری پغلی ایک دو دن میں پوری ہو جائے گی اس کی احتریک سری ویسے سچا رہی ہے ساتھ ساتھ اس بار ہم یہ بھی انشاء کر رہے ہیں کہ مہی جن میں سمبھاؤنا ہوں کہ بھاری سنکھر میں اس بار لوگوں کے آنے کے سماؤں